اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں سینڈس پیٹ منوڑا کے ساحل کے قریب یہ ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا میں آپ کو یہ گورنمنٹ نے ایک سہولت بنائی تھی واش روم کی عوام کے لیے اور گورنمنٹ بھی اس کو بنا کے بھول گئی اور عوام تو اس کو نہیں بھولی سارے اس کے نل کے اتار کے لے گئی اس کے ٹنکیوں اتار کے لے گئی اس کے دروازے نکال کے لے گئی اور کیا ہوگی جناب اب یہ تھوڑے بہت کموٹ رہ گئے نا اس میں نیک 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 نل بھی غیب ہو گیا تو یہ ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی لوگ ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے یہ جناب بنایا گورنمنٹ نے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں ٹنکی تھا ٹنکی بھی غیب دروازے بھی غیب ڈیو فلیش بھی غیب نلکہ بھی غیب نلکہ بھی غیب چھت پر فورس ہیلک دا یہ بھی غیب اوپر کی لائٹیں بھی غیب صوبت کے لئے بنایا ہے وہاں کام دیں گے یہ دیکھیں تو گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ اگر اس کو بنایا تھا اگر نہیں چلا سکتے تو وہی بازن ہے کہ جو گورنمنٹ جو پی آئی اے کا حال ہے جو سٹیل مل کا حال ہے وہی حال اس کا ہو گیا تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو بنایا تو کسی تھرڈ پارٹی کو دے دیں یہاں پہ کوئی سویپر کوئی سویپر لوگ بٹھا دیں کوئی 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 ٹھیکیدار بٹھا دیں ہاں وہ پچاس روپے بیس روپے کے حساب سے وہ پیمنٹ لے گا اور اس کو بھی مینٹین رکھے گا اور عوام کو بھی سہولت ملے گی ہاں اگر ادھر بھی بنایا تھا یہ ساحل پہ واشروم کی سہولت نہیں ملتی اب یہ ہٹ تو ظاہر ہے دس ہزار بندرہ ہزار بیز ہزار بندرہ کرا ہے تو ایک عام آدمی جو یہاں پہ گھومنے کے لئے آتا ہے وہ یہاں پہ گاڑی پارک کرتا ہے سی سائٹ پہ اور ان واشروموں کو یوز کرتا ہے تو یہ عوام خود ہی توڑ کے لے گئی اور دوسرا حکومت کی غلطی یہ ہے کہ اس کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ کوئی اس کو وینٹر بٹھا دیتی جو کہ اس کو مینٹین کرتا اور اس کے پچاس روپے بیس روپے لیتا تو یہ حال ہے اس وقت واشروم کا تو حکومت سے گزارش ہے کہ ابھی بھی اس کو اپنیشنل کرا کے کسی کو ٹھیکے پہ دے دیں تو یہ بہت بڑی سہولت ہے سائل سمندر پہ آنے والوں کے لئے تھانکیو ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ یہ عربابی اختیار تک پہنچ جائے اور چینل کو ہمارے سبسکرائب کیجئے تھانکیو ویڈی مچ